غزبناک بنگالیوں نے کچھ نہ چھوڑا اور تو اور شیخ مجیب کا ابائی گھر تک نہیں چھوڑا شرمناک حرکت تب دیکھنوں کو سامنے آئی جب وہاں کی یوت نے وہاں کے انتہا پسند لوگوں نے شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹ تک لوٹ لیے اس کے بعد انہوں نے ان کے انڈر گارمنٹ کو ان کی براہ کو ہوا میں ہلا رہا آیا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس لڑکے کو کندھے پر اٹھا لی اور وہ کندھے پر اٹھانے کے بعد وہ لڑکا شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹ ہوا میں اس طرح لہلا رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی تمغہ جیت لیا ہے تب سے پہلا کہ وہ پروٹیسٹر نہیں ہے وہ جہادی ہے بنگلہ دیش کے وہ جہادی ٹیررسٹ ان ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اپنے اپنے دیش میں ایسا کر سکتے بنگلہ دیش سے جو اہم قبلے آئی ہیں وہ خاص طور پر دل ہلا دینے والی ہیں پرسنل یوز میں یوز کیے جانے والی چیزیں ان کے انڈر گارمنٹس ان کے پروٹ ہیں جو جو چیزیں وہاں پر پڑی تھی ان کو وہاں انہوں نے باہر لے کے آئے ان کی نمائش ایزا مسلمان ہمیں بالکل یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ہم کسی خاتون کی اس طرح سے بے توقیدی کریں اور ان کے انڈر گارمنٹس لہر آ رہے ہیں یہ انتہائی شرم شرمناک بات ہے اور ہمارے لیے کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی بہت اچھا میسیج نہیں وہ چھوڑ رہے ہیں تو اب یہ تو سبق ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تو سبق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے انکنسرن نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ایک تو وہ ہماری ریجن میں ہے دوسرا یہ کہ کبھی ہمارا حصہ رہا ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے بیڈروم میں گز گئے ان کی بکریاں لے گئے بدخیں لے گئے یہ کیا چیزیں ڈونیٹ کرتا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو پاکستانی میڈیا کے اندر اس میں بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر کافی چرچہ ہے جس میں میجورٹی پاکستانی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش پر درسنکاریوں نے یعنی پروٹیشٹرز نے شیخ حسینہ کی سرکار کا تکتہ پلٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ ایسا مانتے ہیں کہ حسینہ باجد بھارت کی طرف زیادہ جھکاب رکھتی تھی جبکہ پاکستان کو بھاؤ نہیں دیتی تھی لیکن ابھی جو پاکستانی میڈیا کے اندر بنگلہ دیش سے جو فوٹیج نکل کے آ رہی ہے جو ہاں سے پکچر نکل کے آ رہی ہے اسے دیکھ کر کے پاکستانی لڑکیاں اور عورتیں خاص طور سے کافی گھورائی ہیں اور نہ صرف حیران پریسان ہیں بلکہ چنتیت بھی ہیں اور اس کی بڑی بجا بھی ہے کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو منسٹ ہے بکول پاکستانی میڈیا ایک ہی ہے ساتھ ہی بنگلہ دیش بھی پہلے پور پاکستان تھا اور سب سے بڑی بات ان دیشوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو دھرم ہے جس کی مجورٹی ہے وہ ایک ہی ہے یعنی دونوں ایک دوسری کے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس مجورٹی کے لوگ جب برود یا پردسن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جس کی ویڈیو اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی نو میک ہو نظر آئی تھی جب عمران خان کے کہنے پہ پاکستانی جنتہ نے جبردس برود پردسن کیا تھا سمانی لٹی تھی تو اس سے بھی کہیں زیادہ جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر ہوا اس سے دیکھ کر کہ پاکستانی لڑکیاں خاص طرح سے کافی گبرائی ہیں پنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے دیسے ہی اسطیفہ دیا اور ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی ان کے جاتے ہی انتہا پسند لوگوں نے ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے لوٹ لیا ان کا فریج ان کا ٹی وی اے سی ٹیبل شرمناک حرکت تب دیکھنوں کو سامنے آئی جب وہاں کی یوت نے وہاں کے انتہا پسند لوگوں نے شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹ تک لوٹ لیے اس کے بعد انہوں نے ان کے انڈر گارمنٹ کو ان کی براہ کو ہوا میں ہلا رہایا اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس لڑکے کو کندھے پر اٹھا لی اور وہ کندھے پر اٹھانے کے بعد وہ لڑکا شیخ حسینہ واجد کے انڈر گارمنٹ ہوا میں اس طرح لہلا رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی تمغہ جیت لیا ہے ہمارا کیا کہیں گے اس سارے سنیریوں پر دیکھیں ہم ماندے ہیں کہ بنگلہ دیش کی یوت جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی شیخ حسینہ واجد کی جو ایک بادشاہت تھی وہ پلٹ کے رکھ دے لیکن اس کے بعد یہ جو فسوسناک مناظر ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ وہاں کی یوت جو ہے اتنے غلط قسم کے ہتگنڈے اپنا رہی ہیں مطلب ماں سے بھی بڑی عمر کی ایک قولت اس کے انڈر گارمنٹ لوٹ لیا جاتے ہیں آپ کے کیا جذبات اور تاثرات تھے میرے خیال سے اگر شیخ حسینہ واجد کا جو بھی قصور تھا یا جیسے بھی انہوں نے کیا تو ایز ایوت پڑی لکھی عوام وہاں کی ایڈونٹ نو کہ یہ حرکت ان کو کیوں ان کے ذہن میں آئے کہ ان کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے آپ اپنے رائٹس کے لیے بولو لیکن بالکل بھی یہ ایک ناغریز حرکت جو انہوں نے کی ہے دیکھیں اب میری بات سنے ظاہر ہے شیخ حسینہ واجد کو اپنی قوم کا پتہ تھا اللہ نہ کرے اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتی تو پتہ نہیں یہ یوت ان کے ساتھ اور کیا کرتا مجھے لکھتا ہے کہ اگر وہاں پہ موجود ہوتی تو ان کے کپڑے رکھ پھار دی جاتے میرے خیال اسے ان کو شاید اس چیز کا علم تھا تب ہی وہ یہاں سے فرار ہوئی ہے آپ کے ساتھ نے 71 میں اس فیملی نے کیا کیا پاکستان سے بغاوت کی اور انڈیا کو ساتھ ملا کر اس کو پاکستان سے لیدہ کر دیا اب یہ مقفات عمل ہے بڑے عرصہ انہوں نے حکومت کر لی سینہ واجد نے بھی کوئی نیکی یا نہیں کی اس نے جتنے ظلم بنگلہ دیش میں کی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہیں بنگلہ دیش میں صورتحال لما با لما تیزی سے بدل رہی ہے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کا حکم دینے والی حسینہ واجد اب جلا وطن ہے تقریباً دو دہائیوں سے راج کرنے والی حسینہ واجد کو بھارت میں ان کے سرپرستوں نے ہاتھ ہو ہاتھ لیا ہے موڈی جی نے اپنے اس مہرے کو باحفاظت کسی خفیہ مقام پر منتقل کروا دیا ہے جہاں وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک شانتی سے رہیں گی دو دہائیوں سے حسینہ واجد اور ان کی جماعت عوامی لیگ کا جبر زیادتی سہتے سہتے جب بنگالیوں کے غصے کا لاوہ نکلا تو عوامی لیگ کا اتدار ہی نہیں اکڑ اور غرور کی سب نشانیاں بہا کر لے گیا غزبناک عوام نے حسینہ واجد کی رہائشگاہ پر ہی حلانی بولا بلکہ بنگلہ بندو یعنی بابا اے قوم جو ان کے بابا اے قوم ہے شیخ مجیب و رحمان ان کا گھر بھی پھونک ڈالا یہ وہی شیخ مجیب و رحمان ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو بھارت کی مدد سے بانگلہ دیش بنا کر نظریہ پاکستان کو حلیج بنگال میں ڈبو دیا افسوس کہ اس آنے میں اندرا گاندی کے اسی سہولتکار یعنی شیخ مجیب کو یہاں بھی آئیڈیالائز کیا گیا پاکستان کے سینے میں چھورا گھونپنے والا شیخ مجیب اس سبت کے صفے جو میں ڈھاککا کی سڑکوں پر بنگالیوں کے پیروں میں پڑے ہیں گزبناک بنگالیوں نے کچھ نہ چھوڑا نام نہاد یہ جو ان کا مجسمہ ہے بنگلہ بندو کا اس کو بھی گرا دیا اور تو اور شیخ مجیب کا آبائی گھر تک نہیں چھوڑا کہ وہ سٹیچوز گرا رہے ہیں بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے گھر میں گز گئے ان کے پیٹروم میں گز گئے ان کی بکریاں لے گئے بدخیں لے گئے یہ کیا چیزیں ڈونیٹ کرتا ہے ایک بات دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹیچو گرا جا رہے ہیں مجھے مجھے بر امان کے کیا بنگلہ دیش پچاس سال بعد ایک نیا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے کیونکہ جو ہے جو لوگوں کا ریاکشن ہے وہ بہت فیولیس قسم کا ریاکشن ہے کیا کوئی بہت بڑی سٹرکچرل تبدیلی ہوگی بنگلہ دیش کے اندر جس طرح ہم کی سٹیچوز کو گراہ جا رہے ہیں سالت ایشیا کے اندر بل خصوص بنگلہ دیش پاکستان اور اس طرح کے ممالک کے اندر جو سیمیلیریٹیز ہیں سب سے پہلے political instability ہے اور توسرا corruption ہے corruption is killing the fabric of the society سب سے بڑا grassroot issue education unemployment اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا لہوا پکرا ہوتا ہے اور وہ ایک دن بس کا گیاتا ہے جو پہلے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے تھے اپنی ملازمتوں کے لئے جو کوٹا مقرر تھا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ڈاریکٹلی is a financial matter لوگ unjust چیزوں کے خلاف ترہاں کیکر نکلے ہیں اور جب ایک ruling elite ایک مسلسل کافی عرصے کے لیے ایک country کو لوٹتی ہے اور distribution of wealth ٹھیک نہیں ہوتی corruption بڑھتی ہے تو پھر آخر کار یہی انجام ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں پاکستان کو خاص میں اس کو اگر ڈیچ کرنے کی کوشش کروں وہاں پہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اس وقت مہدائی کا طوفان ہے لوگ بیزلی کے بلوں کے سب بیزار ہو چکے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ country جلا کون رہا ہے unemployment کے بھی یہی حلات ہیں اگر دیکھا جائے تو پہلہ دیش یہ ایک بہت بڑا lesson ہونا چاہیے president ہونا چاہیے پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان کو بچائے جا سکے